اسلام علیکم اسلام علیکم یہ ہے ریسپی آف اچار کوشت یہ میں نے سمپل جو لیا ہے اچار کوشت کا مسالہ شان کا آپ لے لیں اور اس میں لیمن اور ہمیں چاہیوں کا سبز مرچیں تو سب سے پہلے ہم اس کی اسنا پیسٹ بنا لیں گے جو کہ ہم سبز مرچوں کے اندر ہم نے اس کو فل کرنا ہے تو میں نے یہ ٹیٹو ٹیبل سپون لے لئے تھے اور جن کو میں نے اس کے لئے پیش بنانی تھی اور یہ لیمن سیرپ ہے اگر آپ نے اپنے پاس لیمن افیلیبل نہیں ہے تو آپ یہ لیمن سیرپ لیمن چوز ایزیلی افیلیبل ہوتا ہے تو آپ یہ لے لیں تو اس میں اس کو ڈال کے اس کے اندر مکس کر لیں تو اب یہ والا پارٹ تھا قوائٹ انٹرسٹنگ کہ اس کو بیچ میں سے ساں کر کر کے اس کے اندر ہم نے اب اس کو فلنگ کرنی ہے جو کہ یہ پیش بنائی تھی اس طرح آپ کو بیچ میں سے یہ چھ سبز مرچے ہیں ان کو آپ لے لیں کلو گوشت کے لیے یہ کافی رہیں گی چھ مرچے جوتی ہیں اور اس طرح اس کی اب یہ فلنگ کر لیں ایسی فل کریں جیسے آپ کو اپنی نیکیٹیو وائپس اس کے اندر فل کر کے اس کو ختم کر رہے ہیں اور ایک یہ بات کہ ہمدردی سمیٹنے کے چکر میں اپنے دکھڑے بیان کرتے رہنے سے لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت ختم ہو جاتی ہے لوگ ہمدردی اگر کرتے بھی ہیں تو محض رسمن اور مروتن ہی کرتے ہیں اور ویسے بھی لوگ تو مرہم کی بجائے نمک ہی چھڑکتے ہیں سو اپنا وقار مجروع کرنے کا کیا فائدہ اس بات کا ایمان کی حد تک یقین کر لیں کہ آپ کا دکھ آپ کا درد اور آپ کی تکلیب صرف آپ کی ہے اور صرف آپ کی ہم چلتے ہیں ریسیبی کی طرف یہ میں نے لسن اور ادھرک لیا تھا اس کے پاتھ اس کو اچھی طرح کوٹ کر اس کی پیسٹ بنا لیں اچھی طرح اس کو مکس کر کے تو اب یہ گرین چیلیز فیلپ ہوئی بھی اور لسن ادھرکا پیسٹ ریڈی ہو گیا اب یہاں جو میں نے پاور اس کا مسالہ رکھا ہوا تھا تو اس کے اندر یوگرٹ ڈال کے آلماسٹ ون کپ جو ہے وہ ہم یوز کریں گے اس کے اندر اور اچھی طرح مکس کر لیں اس کو اب میں نے یہ پانی کے اندر بڑی لائچی لونگ تھوڑی سی اور کالی مرچیں ڈال کر گوش کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا اور پھر اس کو ہم ککر میں پکا لیں گے تھوڑا سا اور اس کی بلکہ اچھی سی یخنی بھی نکل آئے گی تو اسی کو ہم ایزا پانی جو ہے وہی یوز کریں گے اب میں نے یہ دو ٹوماٹر لیے اس کو اس رامبادی لمبا لمبا کٹ لیں اور اسی طرح تین پیاس لیے تھے تو اس کو آپ اسی طرح کٹ کے تو رکھ دیں اس کے بعد یہ ہمارا گوشت ریڈی ہو گیا ہے اور اس کی مزید کی یخنی بھی نکل آئی ہے اور میں نے یہ آئل کے اندر پیاس ڈال کے اس کو اچھی طرح گولڈن فرائے سا کیا اور پھر اس کے ساتھ ٹوماٹر ڈال دی ہے تو اسا یہ جب فرائیاں لگے تو ساتھ ہی میں نے پھر گوشت کی بوٹیاں ہمارا ڈال کے تو ان کو اچھی طرح ذرا فرائے کر لیا بوٹیوں کو بھی تاکہ ذرا یہ اچھی جوسی سی بنے اچھی طرح پہ اس کو مکس کرتے جائیں اور ہلکا ہلکا جب یہ براؤن گولڈن سا ہونے لگے تو اس کے اندر لیڈسن ادھر کا پیس ڈالیں اور ساتھ یہ دہی کے اندر جو ہم نے مکس کر کے اچار گوش کا مسالہ رکھا ہوا تھا بس وہ ڈال کے اور پھر اس کو دم پہ رکھیں اور ساتھ ہی پھر مرچے آپ رکھتے ہیں جو ہم نے فلپ کر کے رکھی ہوئی تھی اور پھر یہ بہت مزے کی ہے چار گوش کی ایک ریسپی جو ہے یہ تیار ہو جائے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کوئی ریسپی جو یہ میں نے آپ سے شیئر کی ٹیک کیئر اللہ حافظ اور اگر آپ لوگ کو یہ کوئی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک اور سبسکرائب می چینل شکریہ